موسیقی کہ میں باہر تھا اس دن رات کو تو مجھے کافی جگہوں سے فون آئے کہ دارو خانہ میں بائیک اللہ شیطرہ میں ایک مسجد ہے تو وہاں پر کچھ وائس چل رہی تھی رات کے وقت تو تقریباً 9.30 بجے اس مسجد میں کچھ پولیس والے زبران گھس گئے اور وہاں پر لیڈیز جینڈز 2500 کا مجمع تھا اور وہاں زبران گھس کر بھولے لاؤ سپیکر بند کرو مسجدوں میں گھس رہے ہیں ڈرہا رہے ہیں ڈھمکا رہے ہیں تو بہت فون آئے ہیں میں کہاں ٹھیک ہے انٹرون کروں گا میں جا کے جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ پورا اندھیرہ تھا پولیس کرمی وہاں پہ کھڑے ہو اور ایک طرف پورا موپ کھڑا ہوا ہے اور اتنا ٹینشن ہوا لہا مسئلہ تھا کہ اگر اس وقت وہاں پر جا کر انٹرون نہیں کرتے تو قانون بیوستہ خراب ہونے کا پورا پورا چانس تھا میں نے لوگوں کی بات سنا پولیس کی بات سنے اور مجھے ایسا لگا اس وقت کے نہیں مجھے ایک شہری ہونے کے ناتے ناکرک ہونے کے ناتے ایمیلے ہونے کے ناتے یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں کسی بھی طرح اس ٹینشن کو اپنے طور سے ڈیفیوز کروں ورنہ پبلک میں عورتوں میں ایک بہت یہ ہو گیا تھا کہ ان لوگوں نے ہم سے بدتمیزی کی ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے ایک طرف آدمی لوگ چلا رہے تھے پورا ڈاکنیس اندھیرہ تو پولیس کرمی جو آئے تھے یہ بھی کافی تعداد میں تھے تو ان لوگوں کے ساتھ بات کیے اور سمجھا ہے کہ ہم ان کو دیکھئے دس بجے تک تو پرمیشن ملتی ہے لاؤسپکر کی اور مسجد تو وہاں پہ چالیس سال سے تقریبا پیچھے بارہ سو گھر ہے اس میں لوگ پیتیس سے چالیس برس سے وہاں رہ رہے ہیں مسجد میں نماز ہو رہی ہے محرم میں وائز ہو رہی ہے بگر آپ کیوں ڈشٹرپ کر رہے ہو جب یہ کسی کو ڈشٹرپ نہیں کر رہے تو آپ کیوں ڈشٹرپ کر رہے ہو تو بس سارا مسئلہ یہی تھا تو جا کے بس ہم نے بات کی سمجھائے آفیسر کو لوگوں کو اور میٹر کو ڈیفیوز کیا اور آج آپ دیکھ سکتے ہو کہ کانون بیواز تھا برابر نہیں ورنہ اس دن رات کو یہ میٹر اتنا پڑ جاتا کچھ بھی ہو سکتا تھا پولیس کا ایسا کہنا تھا کہ ہم کو فون کیا کسی نے کہ اس کو ڈشٹرپ ہنس آ رہی ہے تو ہم نے کہا بتاؤ کون فون کر رہے آپ کو مگر آپ اس طرح سے پولیس کا اندر جانا لوگوں نے یہ بتایا کہ جوتے پین کے مسجدوں میں گھوز گئے اور ایک کوئی دوسرا آفیس ہرتا جس کا نام میں نہیں لینا چاہتا اس نے کچھ بتتمیزی کی بات بھی کی کچھ ہم لوگوں کے بارے میں بھی کہا کہ میں کسی کو نہیں سمجھتا اور بس دادا گری تو دادا گری تو کوئی برداشت نہیں کرے گا میں آج کی تاریخ میں دادا گری میں تو برداشت نہیں کر سکو گا اگر آپ بولو گے آپ یہ نہیں کرو تو ہم آپ کو گولی مار دے گئے میں نے بولا ٹھیک ہے وارش پٹن تمہارے سامنے کھڑا ہے اگر مارنا ہے مسجد کے لیے اور مسجد کے لاؤس پیکر کے لیے تو سب سے پہلے گولی کھانے کے لیے وارش پٹن کھڑا ہے میں کھڑا ہوں سامنے مگر درانے کی بات نہیں کرو کیونکہ ہم لوگ ڈرتے نہیں ہیں آج یہ شانس ہے انشاءاللہ مریں گے شانس سے لوگ نے مجھے پتا ہے لوگوں نے کہا کہ پولیس آگے تھی بولے بن نہیں کرو تو ہم لوگ کو آتا ہے کیسا بن کرنے کا یہ کردہ لیں گے وہ کردہ لیں گے کافی باتیں جب ہی تو اتنا موسیقی